بریکنگ ویڈ وینا ملک مزاجن دو ممالک ہیں فطرتن یہ دونوں ایک ہی ہیں بھارت نے کشمیر میں بے گناہ معصوم مظلوم نہتے کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر رکھی ہے اور اسرائیل نے فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کچھ ایسا ہی چلنج جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے اسرائیل اور بھارت کے سفارتی تعلقات کافی مستحقم ہوتے جا رہے ہیں بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سپولہ جو ہے وہ سانپ سے ملنے جا رہا ہے مودی اپنے بڑے ابو یعنی اسرائیلی وزیراعظم سے مل رہے ہیں نرندر مودی بھارت کے پہلے وزیراعظم ہیں آپ کو بتائیں جو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں کہا تو یا یہ جا رہا ہے کہ یہ دورہ بھارت اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کے فروغ میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گا مگر حقیقتا یہاں سفارتی سے زیادہ تعلقات سے زیادہ جو ہے وہ دفاعی مقاصد یہاں پر نظر آتے ہیں کیونکہ اسرائیل امریکہ کے بعد بھارت کو سب سے زیادہ ہتھیار جو ہے وہ فروغ کرنے والا ملک ہے گزشتہ پانچ برسوں میں آپ کو بتائیں کہ سالانہ تقریباً گیارہ ارب ڈالرز کے ہتھیار بھارت اسرائیل سے خرید چکا ہے اور دیکھا جائے تو جن ممالک نے سب سے زیادہ دنیا میں معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے وہ بھارت ہے اور وہ اسرائیل ہے اور ان دو شر پسند ممالک کے وزرائی آزم کا آپس میں ملنا یقیناً عالمی امن کے لیے کسی بھی طور خطرے سے خالی نہیں ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف دفاعی تجزیہ کار حارس نباز صاحب نے سر بریکنگ بیز بینا ملک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ کہ آپ نے وصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا برگیٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہزاروں بے گناہ افراد کے قاتل ممالک کے جو سربراہان ہیں یعنی موڈی اور نتنیاہو کی ملاقات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں موڈی کا دورہ اسرائیل کس قدر اہمیت کا حامل ہے ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کیا ہوا اور مجھے یاد ہے ایون مہارے جنگ ایج میں ہمارے پاسپور سے دیکھے کیپٹن وارا بنے تھے تو اس پر لکھا تھا you can visit all the countries of the world less Israel یہ بکاوز پیلسٹین پروبلم دور اس کے ساتھ نیچری میڈلیس پروبلم تھی اس کے وجہ سے تھا اور کیونکہ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے اور اس وقت جو نیکسیز ہے وہ اسرائیل کا اور اور انڈیا کا مل کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے کیونکہ یہ رسپانسیبیلیٹی امریکہ نے دی ہے انڈیا کو کہ دوشوڈ گیٹ سیٹلڈ ان افغانستان وہاں پر اپنے ٹوپس کی بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں وہاں ان کو وہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ افغان انٹیلینس اور راو کیا جو ہے اپنے ایک نیکسیز بھی بن جکا ہوگا ہے جس کے وجہ سے اب موڈی جو ہے ہر وہ قدم اٹھانا چاہتا ہے جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے یہ وہ جوہات ہیں جس کے وجہ سے انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جا رہا ہے لیکن اس میں ہمیں بھی اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے وجہ یہ ہے کہ ایجپٹ کے اسرائیل سے تعلقات ہیں جو کہ آپ کو یاد ہے انڈین سیونٹی تری میں سویش کنال پر پاک انہوں نے آپس میں کیا تھا سکٹی سیونٹی میں ایجرائیل نے بہت زیادہ ایڈیا سنائی ڈیزٹ کا اور پھر گولان ہائٹس شیرہ کی وہ کیپسل کرنی تھی سعودی ایورپ کے ایجرائیل سے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں جارڈن کے ان سے تعلقات اچھے ہیں تو ہمارا بیسیکلی ان سے کوئی ایسیج کلیش نہیں ہے کہ کیا ہمیں ایزرائیل سے تعلقات بہتر کر کے ہمیں کافی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایزرائیل کو بیسیکلی جو تھریٹ ہے وہ پاکستان کے نیوکلیر ایسیٹ سے ہے دے فیل کہ اگر یہ کہیں ہماری اکسٹریمیس ٹائلیمنٹ کی ہاتھ میں یا ٹیرریڈسٹ کی ہاتھ میں یا ٹالیبان تاریخی ٹالیبان پاکستان کی ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو اس سے ان کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ بھی اس کو کنسرن کرتا ہے تو یہ چیزوں کو ہمیں ری بجٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن انڈیا ایزرائیل نیکشیز اگینسٹ پاکستان وہ پاکستان کو اتنا ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں آتمن ہیں ہماری نیکلے سے تارا جاتے ہیں تو اس سے پوری عالم کو اور خاص طور پر ایزرائیل کو انڈیا کو تھریٹ ہے یہ ہے کہ یہ جنسی ہے کہ یہ قبول ہے ملکتان ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دونوں ہی یہ جو ملک ہیں یہ بڑے ظالم ملک ہیں دونوں ملکوں نے ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑ ڈالے ہیں اور دونوں ہی ملکوں کے ہاتھ جو ہے وہ بے گناہ افراد کے خون سے رنگے ہوئے ہیں سو ان دونوں کی فطرت جو ہے وہ ایک ہی ہے لہٰذا یہ جو دو شیطانی طاقتوں کا ایک دوسرے سے قریب ہونا ہے ایک دوسرے سے ملنا ہے سفارتی اور دفاعی تعلقات بڑھانا ہے آپ کے خیال میں اس قربت کے آخر مقاصد جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں مستقبل میں مقصد بڑا کلیر ہے موڈی is a terrorist as well as Pakistan is concerned اس کے ہاتھ جو ہیں وہ مسلمانوں کو خونتر گئے میں ہیں اسرائیل is enemy of Palestine اور وہاں پر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ پیلسٹیننز کے خون سے رنگے میں ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں کے انٹریسٹ جو ہیں وہ آپس پر ملتے ہیں common انٹریسٹ ہیں اس لیے وہ ملتے ہیں اسرائیل they sell lot of weapons to انڈیا اور وہ ان سے اسے ذرے مبادلہ بھی کماتا ہے اس کے بعد انڈیا ان سے ٹیکنالوجی بھی لیتا ہے انڈیا بہت بڑا ایک ملک ہے ڈیموکراتیکلی سٹرونگ کنٹری ہے اسرائیل کو اس کی ضرورت ہے اور USA, اسرائیل اور اب یہ انڈیا یہ جو ایک نیکسز بن رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے خاص طور پر اس situation میں جب پاکستان اور چائنہ کی relations یہ واپس میں close ہو رہی ہے اس لیے انڈیا اور امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو سٹرونگ کریں ساؤس چائنہ سی میں جہاں پر ابھی clash ہے یونائیٹس سٹیٹس آف امریکہ کا اور چائنہ کا اور ان کے آئیلینڈز کے اوپر جہاں وہ اپنی ایک اے ڈیفینس بھی ڈیولپ کر رہا ہے چائنہ تو یہ ان کو وہاں پر پولیس میں لانا چاہتا ہے یہ بجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اور انڈیا آپس میں close ہو رہے ہیں دونوں کے پرائیم منسٹر بھی آپس میں close رہے ہیں ان کے ایک جس پر کوئی انفرمیشن دے رہے ہیں انٹیلین شیرنگ کرتے ہیں ویپن ایمونیشن ایکچینج کرتے ہیں ایون نیو ٹیکنالوجیز نیو ٹیکنالوجیز کے اوپر بھی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو that is all this nexus is coming dangerously for پاکستان یقیناً یہ nexus جو ہے وہ پاکستان کے لیے تو dangerous ہونے ہی جا رہا ہے وہ تو آثار ہی بتا رہے ہیں لیکن سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سی پیک کی ودولت جو ہے وہ پاکستان چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ یقیناً مزید مستحکم ہوئے ہیں اور ستاج عزیز صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ روس اور چین کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم دیکھنے کے خواہاں ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے سر کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مودی سرکار نے پاکستان کو روس اور چین سے قریب دیکھ کر لاچاری کے عالم میں اسرائیل کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا دیے ہیں کہیں یہ صورتحال تو نہیں ہے جی وہ تو obvious بات ہے کہ جب پاکستان چین کے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اسرائیل یہ آپس پر انگر ڈیولپنٹ ہو رہا ہے دے فیل کہ اگر پاکستان گوادر پورٹ سکسیسفلی بنا لیتا ہے تو پاکستان کو اکنومکلی بہت پروسپیرٹی ملے گی ہمارے دنیا سے بہت زیادہ روابط پڑھ جائیں گے آپ ایک اسلامی ملک ہیں آپ نیوکلر ملک ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ اکنومکلی ترقی کر لیتے ہیں تو آپ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاگل کے آپ اپنے ملکی مفادات میں فیصلے کریں گے جو کہ دوسرے ملکوں کو اکچپ نہیں ہے آپ جب اکنومکلی ویک ہوتے ہیں تو اس وقت دوسرے ملک آپ کو امداد دینے کے لیے اپنی شرائط رکھتے ہیں اپنے ملکی مفادات کو مدینہ رکھتے ہوئے وہ شرائط رکھتے ہیں اور آپ کو وہ اکچپٹ کرنی پڑتے ہیں یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انڈیا رشنگ ٹورز اسرائیل اور امریکہ اور پاکستان جو چائنہ کی ریلیشنشپ ہے یہ ان کو کھڑک رہی ہے کیونکہ الٹیمیٹری جب گوادر کورٹ کمپلیٹ ہوگا تو ایون ایران بھی ادھر آجے گا رشیا سینٹل ایشے کے ترور وہ بھی اپنے ٹیشو کر رہے ہیں جو آپ کی جتنی میڈل اسٹن کٹریز کنٹریز ہیں ایفریکن کٹریز ہیں وہ ادھر سے سارا ٹریڈ چائنہ کو لے کے جائیں گے کیونکہ چائنہ کو یہ روٹ بہت سستہ پڑتا ہے شورٹ ٹائم ہے جو ان کا ساؤچ چانہ سی سے روٹ بنتا ہے وہ فورٹی ون ڈیز کے اور گوادر پورٹ پہ اگر وہ کاشکر کے ترور آتے ہیں چائنہ کی سنگیانگ پروفیس کے ترور تو آٹھ دن میں وہ اس سفر زمینی راستہ سفر کر لیتے ہیں جس سے ان کو اکنومک فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو اکسیس مل جاتا ہے آپ کو یہ میڈل اسٹ کے اوپر اور گلف کے اوپر جہاں سے وہ اپنی منڈی میں اور تیل کی سپلائی اور سب چیزوں کو بڑی آسانی سے لے لے گا یہ وجہ ہے کہ پاکستان is getting very close to چائنہ اور پھر انڈیا ریفیوج لینے کے لیے امریکہ کی طرف اور ازرہ کی طرف بڑھڑا ہے شکریہ آدھا کریں گے برگیڈیر حارس نواز صاحب آپ کا کہ بریکنگ ویڈوینا ملک کو آپ نے وقت دیا